مہتب ناظرین السلام علیکم پرواز چیوے خبرنامے آپ کا استغبال خبروں کا آغاز کریں گے عدیس مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے برے وہ لوگ ہیں کہ جب کھانے پر آئیں تو ان کا پیٹ نہ بھرے اور جب جمع کرنے پر آئیں تو ان کا جی نہ بھرے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے کنزل امال آزمین کے قافلوں کی مقدس فریضی کی ادائی کے لیے تلبیہ کی گونج میں روانگی کا سلسلہ جاری دعاوں کی التجاب و خیر و سلامتی کے ساتھ واپسی کی تمنہ روح پرور سما سرکاری دواخنہ بے مانا تو پرائمری ہیلس سنٹرز کی حالت بھی خابل رہے ہیں مریضوں کو دشواریاں دوائی نہ ملنے پر مریض دوائی خریدنے پر مجھے بڑے جانوروں کا سب سے بڑا بازار ساتھاپور بارش کے بعد یہ بازار کیچڑ اور دلدل میں تبدیل توجہ ضروری آنے والے ایام خربانی کے باکسنگ کے میدان میں زلے کے دو کھلاری حسام الدین و نکست درین نے دنیا بھر میں کیا باکسنگ کا نام روشن تو ہینڈ وال میں اشیتہ چھلہ خومی ٹیم کا بنی حصہ اب بڑھتے ہیں تفصیل کے طرف حج ہاؤس ہائیدرباد سے مقدس فریضہ حج کی ادایگی کے لیے جانے والے خافلے کو حج کمیٹی چیرمن مسیع اللہ ورکن ریاستی حج کمیٹی حافظ لائق خان جھنڈی دکھا کر روانہ کیے اور ملک وہ ملت ریاست خوشحالی کے لیے مقدس مقامات پر دباؤں کی التجا کی اور خیر و سلامتی کے ساتھ واپسی اور حج کی مقبولیت کے لیے دعائیں دی یہ موسم میں حج ہے اور اللہ اپنے خاص بندوں جسے وہ پسند فرماتا ہے حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو خانہ کعبہ کا تواف اور غلاف پکڑ کر دعائیں مانگتے ہیں اور روزہ خدس پر حاضری دیتے ہیں یہ ہر مسلمان کی تمنہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا تواف کرے اور اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے آخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در پر حاضری دے اور سلام پیش کرے اور ان خیالات کا اظہار رکن ریاستی حج کمیٹی حافظ لیخ خان نے حج کے لیے روانہ ہونے والے خافلے سے خطاب میں کیا اور حج ہاؤس سے روانہ ہونے والے خافلے کو ریاستی حج کمیٹی چیرمن سمی اللہ اور رکن حج کمیٹی حافظ لیخ خان نے جھنڈی دکھا کر رخصت کیا اور دعاوں کی التجا کی آنے والے میونسپل انتخابات میں بیمگل میونسپل پر ٹیارس پر چم لہر آیا جائے ٹیارس حلقہ انچارچ لوکہ باپوریڈی نے کارکنان کو دیتے رہے پارٹی کو مضبوط و مستحقی بنانے کے لیے کارکنان اپنی کوششیں کرے بیمگل میونسپل انتخابات کو ذہن میں رکھ کر بیمگل شہر کے سوسائٹی ہال میں منڈل اور شہر ٹیارس اہم خائدین کا اجلاس تگایا گیا اس اجلاس میں حلقہ انچارچ لوکہ باپوریڈی شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیارس رکنے سازی پروگرام کو اس ماہ کی تیس تارک تک مکمل کروانے اور گھرگر جا کر وزیرا لکیسیار کی جانب سے عمل میں لائے جا رہی بہبود اسکیمات کے بارے میں معلومات دینے کا اظہار کیا تمام کارکنان پارٹی کو مضبوط اور مستحقی بنانے کے لیے اپنی کوششیں کرے پارٹی کے لیے محنت کر رہے کارکنان کو پارٹی کا بھی فراموش نہیں کرے گی بیمگر شہر کے پانچ امیدواروں کو سی ایم ریلی فنڈ سے چیکوں کی منظوری ہونے کی بات بتائی اس کے بعد سی ایم ریلی فنڈ چیکوں کی امیدواروں کو دیا گیا مرکزی سابقہ وزیر کانگریس سینئر قید اس جائی پال ریڈی کی موت پر راجع سبار رکن درم پوری سے نواز گہرا ملال ظاہر کیے اور ان کے خاندان کو اپنی جانب سے تازیہ دی جائی پال ریڈی آلہ پارلیمنٹین وہ مرکزی وزیر کی حیثے سے ملک کے لیے کی گئی خدمات کو اس موقع پر انہوں نے یاد کیا نظم آباد شہر میں درم پوری زنواز اپنے خیامگاہ پر پریس کانفرس کانیخات عمل میں لائے جائی پال ریڈی کی موت پر گہرا ملال ظاہر کیا جائی پال ریڈی کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں معلومات دی اور سیاست میں ان کے استاد ہوئے جائی پال ریڈی کی موت پر انہیں کافی دکھ ہونے کا اظہار کیا کانگریس پارٹی میں ان کا داخلہ جائی پال ریڈی کے ذریعے ہی ہوا اور آج اس سطح میں ہونے کی وجہ بھی جائی پال ریڈی ہی ہے اور جائی پال ریڈی کی موت سے ریاست ہی کو نہیں بلکہ ملک میں بھی خامی پیدا ہونے کا اظہار کیا اور ان کی بیلوز خدمات کی ستائش کی سیاست میں انہیں آج تک کسی نے بھی انگلی اٹھا کر نہیں دکھائی اور اپنے دامن پر ایک بھی داکھ نا لگنے کی بات بھی بتائی فیملی انوازمینٹ کو اکڑا ہونے دیا فیلوز گوڑا ایکچوالی اوڑا راڑا راڑکی آدھا لیلی در کوٹ لائے نکو وہ کم آئی اوڑا پالٹکس ہو لے آنگ اے لیت تی سو پہلگی نا مانشے ہو لے کنکہ یہ روز نینو ان تو باد پڑتو وہ کٹم باندکی وہ ستیباندکی وہ پیلہ لکھوں کھیلوں کے میدان میں زلے کی کھلاڑی اپنا لوہا منواتے ہوئے دنیا بھر میں زلے وہ ملک کا نام روشن کر رہے اب ہینڈبال کے میدان میں زلے کی اُبھرتی ہوئی کھلاڑی اشتا چھلہ نے اپنا سکھا جمعایا اور خومی ٹیم میں جگہ بنائی جس پر ہینڈبال آسوسییشن وہ دیگر کی جانب سے مبارک بات وہ تہنیت مزید کامیابی کے لیے نیک تمنہ پیش کی گئی 21 اگسٹ تا 30 اگسٹ جائپور میں مناخد ہونے والے نوے ہینڈبال ایشن چیمپنشپ کے لیے انڈیا ہینڈبال ٹیم کا اعلان کیا گیا اور اس ٹیم میں ہماری شہر سے تعلق رکھنے والی اشتا چھلہ نے جگہ بنائی یہ تلنگانہ کی واحد کھلاڑی ہے جو قومی ہینڈبال ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی جو زلے کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں اس کھلاری کی ہینڈبال اسوسیشن نظم آباد کے زمدران کی جانب سے تینیت پیش کرتے ہوئے شال پوشی وگل پوشی کی گئی اور مبارک بات دی اور نیک تمنہوں کا اظہار کیا اس تینیتی تقریب میں محمد زفر یہیہ محمد افضل ادین اور پی ٹی انور کی علاوہ دیگر بھی موجود تھے اس کھلاری کی کامیابی کو زلہ و ریاست کے لیے احزاز بتایا ہمارے لیے بڑی خوشی کے بات ہے کہ ہمارے نظام آباد سے ایک لڑکی ایڈ تیشین جونئر ہینڈبال چمپنشپ کے لیے ان کے پروبیبلز میں سیلیکشن ہوا ہے اور یہ جو چمپنشپ ہے یہ نیکسٹ منت پہ ہونے والی ہے تو اس کے لیے ہم اشیتہ چھلہ کو اپنے نیک تمنہیں پیش کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیلیکشن ہو جائیں گا کیونکہ یہ ہمارے نظام آباد سے کے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی گیرے تو گیرے ٹانگ اوپر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ بلدی انتخابات میں دو سو ووٹ کا آکڑا پار نہ کرنے والے باس خائدین گزشتہ پانس سالوں میں صرف فیلکسیوں اور خود کو خاص خائدین کا خریبی بتا کر بلدی انتخابات میں جیت کے خواب سجائے بیٹھے ہیں لیکن یہ ناسمجھ خائدین یہ بھول رہے ہیں کہ یہ پبلک ہے یہ سب جانتی ہے اسمبلی و پارلیمانی انتخابات کے بعد اب بلدی انتخابات ہونے ہیں اور بلدی انتخابات کا بخار اب خوب سرچر کر بول رہا آنے والے بلدی انتخابات میں کئی ایک امیدبار حصہ لینے کے لیے تیاری میں لگے ہیں پڑے لکھے نوجوان بھی اس بار خدمت آزمائی کا ذہن بنا چکے اور سیاسی مہدار میں آ کر اپنے خدمت آزمانا چاہتے ہیں تو باس سینئر وہ سنجیدہ خائدین بھی اس دور میں شامل ہے تاکہ عوام خدمت اور مسائل کیکس ہوئی کے لیے آواز اٹھائی جا سکے تو باس ایسے بھی ہیں جو آنے والے بلدی انتخابات میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے جو گزشتہ بلدی انتخابات میں دو سو ووٹ کا بھی آکڑا پار نہیں کر سکے اور پانچ سال تک فلکسیوں کی زینت بنے رہے اور اب اسی دم پر جیت کے خواب سجائے بیٹے ہیں کون جیتے گا اور کس کو عوام نوچانس کا بورٹ دکھائے گی یہ تو انتخابات اور نتائج کے بعد سامنے آ ہی جائے گا لیکن ایسے خادین جو محض دکھاوے اور شو آف سے جیت کی سونچ رکھتے ہیں وہ یہ سمجھ لے یہ پبلک ہے یہ سب جانتی ہے تلبیہ کی گونج اور مخدس مخامات کی زیارت کی تمنہ کے ساتھ آزمین کا بڑا قافلہ حیدرباد حج ہاؤس کے لئے روانہ آزمین سے دعا کی طلبگاروں نے مخدس مخامات پر دعاوں کی گزارش کی خیر و سلامتی کے ساتھ عبادتوں کی خبولیت کیلئے رخت انگیز دعا کا حتمام حج کمیٹی و سوسائٹی زمدرہ نے قافلے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا شہر کے بودن رور اور عرصہ پلی میں واقع ایک پرائیوٹ فنکشنال میں آزمین دوہزار ونیس کا اب تک کا سب سے بڑا خافلہ مخدس فریضی کی ادایگی کے لئے شہر سے حیدرباد حج ہاؤس کے لئے روانہ ہوا یہ آزمین کا خافلہ رات خریب دس بجے کے بعد حیدرباد کے لئے روانہ ہوا روانگی سے قبل علماء کابرین مختصر انداز میں مناسی کے حج اور سفر پر بڑھتے جانے والے احتیاط وہ دیگر باتوں کے لئے آزمین کو تربیت کی اور اس مخدس سفر کا لمحہ لمحہ عبادتوں ذکر و عسکار اور اللہ کی رضا کے لئے صرف کرنے کی تلقین کی اور قائنہ کابہ اور روزہ قدس پر عالم اسلام ملک ریاست اور شہر کے لئے قیر و سلامتی کی دعائیں مانگنے کی التجا کی اور عبادتوں کی خبولیت اور قیر و سلامتی کے ساتھ واپسی کے لئے رخت انگیز دعائیں مانگی گئی آنکھوں سے ودا کیا اسلام علیکم ناظرین میں زیشان رزوی پرواز ٹیوی کی خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں وہاں پر کئی لوگ اپنے ایک خواب کی تابیر کے لئے خواب کی تابیر کے لئے سفر کر رہے ہیں یعنی کہ حج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں جس کا خواب ہر مسلمان اپنی پیدائش سے لے کے موت تک دیکھتا ہے اور یہ خواب بہت کم جنوں کا مکمل ہو پاتا ہے آج نظام آباد سے 176 حاجیوں کا خافلہ 176 حاجیوں کا خافلہ نظام آباد سے حج کے لئے روانہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ آج یہ دوسرا خافلہ نظام آباد سے جا رہا ہے جو ایک بڑی تعداد میں ہے جس میں سے نظام آباد متحدہ نظام آباد یعنی نظام آباد کامارڈی دو ملا کر 488 حجاج اکرام ہیں جو تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے روانہ ہو رہے ہیں اور جب زلے سے یہاں سے جب سفر شروع ہوتا ہے حج کا تو حجہ اکرام پہنچنے کے بعد وہاں پر حجاج اکرام کا کو حجہ اکرام میں احرام بانا جاتا ہے اور اسی میں ائرپورٹ کی جتنی کاروائی ہے وہ پوری حجہ اکرام میں مکمل کر دی جاتی ہے وہیں پر ان کا امیگریشن ہوتا ہے لگش کا بھی وہیں پر حجہ اکرام میں ہوتا ہے کام اور جب تک حجہ اکرام وہاں پر رہتے ہیں حج کمیٹی ان سب کے رہنے کا قیامت عام کا انتظام کرتی ہے اور حج ہاؤس سے حج ٹرمینل تک حج کمیٹی ان کو لے کر جاتی ہے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی الحمدللہ پورے ملک میں اپنے خدمات میں گزشتہ دو سال سے نمبر بنا رہی ہے تھائی لینڈ انڈرنیشنل باکسنگ چیمپنشپ ٹرنی فائنل میں زلے کے کھلاری آخری وقت تک مخابلہ کرتے ہوئے شکست دکھائی فائنل میں اپنے خابلت کی جوہر دکھا کر سلور میڈلز حاصل کیے عالمی ستی باکسنگ مخابلوں میں زلے میں ایک ساتھ دو کھلارے شرکت کر اپنا لوہ منوائے ان کے دکھائے گئے صلاحیتوں کو زلے کی عوام نے ستائش کی بینکوگ میں لگائے گئے ٹرنی میں اور اس ٹرنی میں جسارت دکھائے حسام الدین فائنل میں پہنچ گئے فائنل میں تھائیلین باکسر تچائی دیچہ سے مخابلہ کرتے ہوئے شکست دکھائی اور دوسرا مخام حاصل کرتے ہوئے چاندی قتمخہ حاصل کیا خاتون شبے میں نکس ذرینے لگاتار کامیابی حاصل کر فائنل تک پہنچ گئی فائنل میں جین کی کھلاڑی چانگ یون کی ہاتھوں شکست کا سامنا کیا اور اس مخابلے میں سلور میڈل حاصل کرتے ہوئے زلے کی شان کو دبالا کیا زلے کے نام کو عالمی سطح میں روشن کیے باکسرز کے زلے کی عوام ستائش کر رہی جامعہ مسجد اہلی حدیث مورتار کی معتمد محمد عبدالرفیق صاحب کی حج کے لئے روانگی مسجد حضا کمیٹی کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی اور تمہامی آزبین سے دعاوں کی اپیل مورتار جامعہ مسجد کمیٹی اہلی حدیث کی جانب سے محمد کمیٹی محمد عبدالرفیق صاحب کو گل پوشی اور شال پوشی کی گئی آج بعد نماز زہور کمیٹی ہال میں ایک جلسہ منقع دواجز میں جناب عبدالرفیق جو حج کی سادت پر جانے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے دعاوں کی درخواست کی اس موقع پر امام قطیب نائم الحق نے کہا کہ حج کی ادایگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو حج پر جاتے ہیں اللہ ہر ایک کو حج کرنے کی توفیق دے تمام راکین نے محمد عبدالرفیق کو بغلگیر ہوتے ہوئے نیک تمناؤ کا اظہار کیا اور اس موقع پر صدر کمیٹی محمد نصید نائب صدر حمید کمیٹی ساتھاپور ہفتہواری بازار مسائل کا اڈا بن جانے سے کسان و تاجران افسوس جتا رہے بارش ہونے سے بازار کیچڑ میں تبدیل جس سے کاروبار پر گہرا اثر پڑا رنجل منڈل ساتھاپور گاؤں کی ہفتہواری بازار میں رات ہوئی بارش سے بازار کیچڑ میں تبدیل ہو گیا بازار میں سہولیات نہ ہونے سے تاجران نقصان کا سامنا کر رہے جس سے کسان اور تاجران نے افسوس جتایا ہر ہفتہ ساتھاپور بازار میں لاکھوں کا کاروبار ہوتا ہے مویشیوں کو بازار میں لاکھ فروغت کرتے ہیں اور دیہادوں کے کسان ترکاریوں کو لاکھر صبح سے شام تک فروغت کرتے ہیں ملشتہ دو روز سے ہو رہی بارش سے تاجران اور کسانوں کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا جسے انہیں نقصان اٹھانے کی نوبت آ چکی ہے ہفتہواری بازار کی تے بازاری اس سال دس لاکھ میں ہی بولی لگاتے ہوئے لیا کانسٹرکٹر بنیادی سولیات فراہم کرنے میں پوری طرح ناکام ہو جانیک آوام اظہار کر رہی پرائیمری ہلس سنٹر مسائل کا اڈھا ایک طرف ڈاکٹرز کی کمی تو وہیں دوسری جانب موجود ڈاکٹرز علاج کرنے سے محروب غربہ کے لیے علاج نعمت بن جانے سے افسوس ظاہر کر رہے پرائیمری ہلس سنٹر نام کے واسطے خدمات انجام دینے سے مریض افسوس جتا رہے دواخنے میں جانے والے مریضوں کو صحیح علاج نہ ملنے سے پرائیوٹ دواخنوں کا رخ کر رہے دوسری جانب ہیلس سنٹر میں علاج کی لے گئے مریضوں کو میڈیکل شپوں میں دواؤں کی خریداری کرنے کی ڈیوٹی ڈاکٹرز اظہار کرنے کا مریض الزام لگا رہے جس سے ہلس سنٹر کی حالات کا پتا چل رہا ہے گربہ پرائیوٹ دواخنوں میں علاج کروانے کی سکت نہ رکھنے سے ہی سرکاری دواخنے کا رخ کرتے ہیں سرکاری دواخنوں میں بھی مریضوں کو علاج سے محروم کرنے سے مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں چالیس ہزار آبادی والے لاخے میں صرف یہ ایک ہی ہلس سنٹر ہے اور اس ہلس سنٹر پر حاملہ خواتین کو دوائیں باہر سے خریدنے وڈے پلی گاؤں کے رہنے والی سنتو شمہ نامی خاتون لوہی کی سلاق سے اس کے ہاتھ پر زخم آیا اور دواخنے میں جانے پر ٹی ٹی انجیکشن نہ ہونے اور باہر میڈیکل شاپ سے لانے کے لیے چھتی پر لکھ کر دینے سے خاتون نے افسوس جتایا اساتذین کے مسائل کو حکومت فرنن حل کروائے بی سی اساتذین سنگم زلا صدر وینوت کمار کا بیان اگسٹ رسات تاریخ کو لگائے جا رہے مرکزی او بی سی جلسے آم کو کامیاب بنانے کی ترقیب دی شہر کے کے ڈگری کالج میں بی سی اساتذین سنگم کا خصوصی اجلاس لگایا گیا اس موقع پر بی سی ٹی او سنگم زلا صدر وینوت کمار نے کہا کہ چھے اگسٹ حیدرباد میں مرکزی او بی سی جلسے آم ریاستی بی سی بہبودی سنگم کے تحت لگایا جا رہا ہے اس پروگرام میں مختلف ریاستوں کے وزیر اعلیٰ وہ بی سی مرکزی خیادین شرکت کریں گے اس اجلاس میں زلے سے بی سی اساتذین کسیر تعداد میں شرکت کر اجلاس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی اساتذین کے کامن سرویس رولز تیار کرتے ہوئے فوراں ترخیہ دلوانے اور جولائی ایک تاریخ دوہزر اٹھرہ سے دیے جانے والی پی آر سی کو فوراں عمل میں لانے اور سی پی ایس ترخی کاروں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اسی طرح ہیلت کارز تمام دواخروں میں عمل میں لائے جانے اور مارڈل سکولز وہ کیجی بی وی اساتذین کے مسائل اور دیگر مطالبوں کی حصولی کے لیے آگست نو تاری کو شہر کے کلیکٹر آفیس میں دھرنا لگانے کی بات بتائی تیلنگانا گورنمنٹ اچھی تیلنگانا لگانے تیلنگانا تیلنگان راستر سادن گرام سائی تیلنگان دیمان 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 سمبند تیلنگان سمسوخ کرنے پی آر سی گانی آئی آر گانی پکار آشترم دیس کتا گیر پڑڑ جگن پر بھوط تیلنی اکڑ اکڑ دیو دیو دیاتوں میں صفائی نظام روز پر روز بتر ہوتا جا رہا نئے حکومران اختیار سمان لے کے بعد عوامی مسائل کو نظرانداز کرنے کا عوام الزام آیت کر رہی گھروں گلیوں میں گندگی پھیل جانے سے عوام بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے نوی پیٹ منڈل مستقر میں گرام پچائت حکومرانوں پر عوام سخت برہم جتا رہی ہے نوی پیٹ کے حدود میں واقعہ سباش نگر دریہ پور کمرے گلی میں گندگی پھیل جانے سے بگبوت آفن پھیل چکا ہے اور جگہ جگہ کچھوں کے ڈھیجمع ہو جانے پر بھی حکومران سہن نہیں دے رہے اور گندگی کی وجہ عوام بیماریوں کا شکار بھی ہو رہی کئی بار اہدداروں سے فریاد کرنے پر بھی نظرانداز کرنے پر عوام نے افسوس ستایا اسی طرح سٹریٹ لائٹس کے فیوز باکس پولوں پر نچلے سطحے میں نصب کیے جانے سے بچوں کے ہاتھوں کو چھوٹے نظر آ رہے جس سے خطرہ لہا خونی کا عوام خوف ہوئی رہسانی کا شکار ہو رہی اس بارے میں اتدار فوراں اپنے دلچسپ پہ لے کچھرے کی نکاسی اور دیگر مسائل کی ایک سوئی کرنے کی عوام خوہیر ساحر کر رہی اختتام اس قبل پر پھر نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنس پر آزمین کے قافلوں کی مقدس فریضی کی ادائی کے لئے تلبیہ کی گونج میں روانگی کا سلسلہ جاری دعاوں کی التجاب و خیر و سلامتی کے ساتھ واپس کی تمنا روح پرور سما سرکاری دواخنہ بے مانا تو پرائمری ہیلس سنٹرز کی حالت بھی خابل رہ مریضوں کو دشواریاں دوائی نہ ملنے پر مریض دوائی خریدنے پر مجھ بڑے جانوروں کا سب سے بڑا بازار ساتھا پور بارش کے بازار کیچڑ اور دلدل میں تبدیل توجہ ضروری آنے والے ایام خربانی کے باکسنگ کے میدان میں زلے کے دو کھلاڑی حسام الدین وہ نکست درین نے دنیا بھر میں کیا باکسنگ کا نام روشن تو ہینڈ بال میں اشتا چھلا خومی ٹیم کا بنی حصہ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ